بسم اللہ الرحمن الرحیم اسلام علیکم ناظرین اکرام میں ہوں مخدوم شہاب الدین اور آپ دیکھ رہے ہیں میرا فیس بک اور یوٹیوب چینل امید کرتا ہوں آپ سب لوگ بخیر و آفیت ہوں گے اور جہاں بھی ہوں گے اپنے حیل خانہ سمیت خوش بھی ہوں گے اور محفوظ بھی ناظرین اکرام گریٹ گیم کا آغاز ہو چکا ہے اور حکومت جاتے ہی طاقتوروں نے پی ڈی ایم کو سرپرائز دینا شروع کر دی ہیں پی ڈی ایم پر بجلیاں گر چکی ہیں نواز شریف صاحب اور اسٹیبلشمنٹ میں بھی پھڑا پڑ چکا ہے اور کچھ بڑے کلئر میسیجز ہیں جو پی ڈی ایم کے ٹولے کو بھیجے گئے ہیں ایک جانب تو ان کی جہاں جہاں پر آپ کہلیں کہ ان کے قدم جمع ہوئے تھے ان کے قدم اکھاڑے جانے کا سلسلہ شروع ہو چکا ہے اور گیم جو ہے وہ ابھی سے پڑ گئی ہے ایکسپیکٹڈ یہ نہیں تھا کہ اتنی جلدی اتنی جلدی ان کے درمیان پھڑا پڑے گا لیکن ظاہری بات ہے یہ تو ہونا ہی تھا اس کے ساتھ ہی ساتھ شہباز شریف نے پی ٹی آئی پر ایک نیا حملہ کیا ہے اور ایک نئی جنگ جو ہے وہ شہباز شریف صاحب نے چھیڑ لی ہوئی ہے اس حوالے سے بھی کچھ ڈیبلپمنٹس ہیں سپریم کورٹ آف پاکستان میں کلے کے انتہائی اہم فیصلہ بھی سنایا جانا ہے اس کے ساتھ ساتھ کچھ اور چیزیں بھی چل رہی ہیں عمران خان صاحب کو وکٹمائز کرنے کا پروسس تو آپ کو پتا ہے کہ اس وقت نہ صرف اپنے اروج پر ہے بلکہ جوبن پر ہے جتنی اس میں طاقت ہے کہ ہر طرف سے جو عمران خان صاحب کے لوگ ہیں اب تو بات وکلا تک آ چکی ہے شاندانہ گلدار صاحبہ کو پہلے اٹھایا گیا اب شیر افضل مروت صاحب جو ہیں ان کے اوپر ایک ایف آیار کاٹی گئی انہوں نے اس میں زمانت لی اب شیر افضل مروت صاحب نے ابھی ایک ٹویٹ کیا ہے یعنی میں اس وقت محفوظ ہوں لیکن مجھے اٹھک کی پولیس نے اغوا کرنے کی کوشش کی انہوں نے کہا ہے کہ جی میں سرنڈر نہیں کروں گا اس طرح سے کہ مجھے وارنٹ دکھائیں میں قانون کو سمجھتا ہوں ورنہ اگر آپ مجھے وارنٹ نہیں دکھائیں گے تو فوری طور پہ آئین نے قانون نے مجھے اپنی سیلف ڈیفنس کا جو رائٹ دی ہے وہ میں انوک کروں گا اور ویسے بھی ان کی ملاقات نہ کروانے اور وقلہ کی ملاقات نہ کروانے پہ پہلے ہی توہین عدالت کی جو درخواستیں ہیں وہ دائر کر دی گئی ہیں اسلام آدائی کورٹ کے چیف جسٹس آمیر فاروق صاحب کے لیے یہ بات بڑی امپورٹنٹ ہونی چاہیے کہ ان کے آرڈرز کی کھلم کھلا خلاب ورزی ہو رہی ہے اور یہ صرف ان کی عزت نہیں بلکہ عدلیہ کی اور آپ کی سپیریر جوڈیشری کی عزت کی اوپر ایک بہت بڑا سوال ہے اچھا عمیر فاروق صاحب کا علاج بھی چل رہا ہے بلکہ میں پڑھ رہا تھا کہ نوملی یہ ہوتا ہے کہ نواز شریف صاحب کو جب سزا ہوتی ہے تو وہ لندن نکل جاتے ہیں جب انہیں موقع ملتا ہے پہلی فلائٹ لے کے لیکن عمران خان کے کیس میں عمران خان پاکستان رہتا ہے لیکن جج صاحب نکل جاتے نواز شریف صاحب جب اللہ تعالیٰ سب کو صحت دے نواز شریف صاحب جب جیل میں گئے تو وہ بیمار ہو گئے لیکن اب عمران خان صاحب جیل میں گئے ہیں تو جج صاحب جو ہے ان کا علاج کا دن تھا تو وہ آج سارے کیسز جو اسلامباد آئی کورٹ میں لگے ہوئے تھے وہ ڈی لسٹ کر دیے گئے تو یہی سے آپ کچھ چیزوں کو دیکھ لیں کہ یہ کچھ موازنے ہیں کچھ چیزیں ہیں کچھ ریالٹیز ہیں اب ان سے جو مرضی تجزیہ کسی کے ذہن میں بنے تو وہ بنا لیں اب وہیں دوسری جانب سپریم کورٹ ریویو آف ججمنٹ اینڈ آرڈرز ایکٹ کیس کا فیصلہ کل سنایا جائے گا ذرائع کے مطابق سپریم کورٹ نے فریقین کو کل کے لیے الیکٹرونک نوٹسز جو ہیں وہ بھیجوا دیئے ہیں سپریم کورٹ نے ریویو آف ججمنٹ اینڈ آرڈر ایکٹ کیس پر فیصلہ انیس جون کو محفوظ کیا تھا تو کمو بیش دو مہینے کے بعد اب یہ فیصلہ سنایا جا رہا ہے سپریم کورٹ نے ریویو آف ججمنٹ اینڈ آرڈرز ایکٹ کے خلاف درخواستوں پر سمات کی درخواست گزاروں نے ریویو آف ججمنٹ اینڈ آرڈر ایکٹ کے خلاف درخواستیں دائر کی تھی چیف جسٹس کی سربراہی میں تین رکنی بینچ نے درخواستوں پر سمات کی تھی جسٹس اجازالحسن اور جسٹس منیب اختر تین رکنی بینچ کا حصہ تھے جس کا فیصلہ کل سنایا جائے گا جسٹس خاضی فائزیسا نے بھی کہا تھا سپریم کورٹ پریکٹس اینڈ پروسیجر ایکٹ اور ریویو آف ججمنٹ ایکٹ تک جی کوئی بھی بینچ اس طرح سے نہیں بن سکتا یہ ساری باتیں وہ آلریڈی کہہ چکے ہیں تو یہ بھی ایک بہت بڑا کنسرن ہے اچھا مہین دوسری جانب شہباز شریف صاحب ابھی چونکہ ان کی حکومت ختم ہو چکی ہے لیکن وزیراعظم کی کرسی پر وہ بیٹھے ہوئے ہیں اور راجہ ریاض صاحب کے ساتھ بھی ابھی فائنل نہیں ہو سکی چیزیں اور آپ کو پتہ ہے کہ راجہ ریاض صاحب نے کیا کرنا ہے لیکن فائنل کہیں اور نہیں ہوئی چیزیں لیکن اس کے ساتھ پی ٹی آئی پر حملے جو ہیں وہ بڑی تیزی سے جا رہی ہیں شہباز شریف صاحب نے کہا ہے کہ چیئرمن پاکستان تحریکین صاحب نے دعویٰ کیا تھا کہ ان سے سائیفر گم ہو گیا ہے اگر سائیفر ان سے گم ہو گیا تھا تو غیر ملکی جریدے میں کیسے چھپ گیا چیئرمن پی ٹی آئی سنگین جرم کے مرتقب ہوئے ہیں وزیراعظم شہباز شریف نے یہ گفتگو کی ہے اور یہ بیک ٹو بیک ٹاک شوز جو ہیں ان میں آ رہے ہیں اور جاتے جاتے فیر ویل انٹرویوز بھی دے رہے ہیں سائیفر کے نئے تنازے پر چیئرمن پی ٹی آئی پر برس پڑے اور عمران خان صاحب کو انہوں نے جھوٹا قرار دیا اور شہباز شریف نے کہا کہ وزیراعظم ہو یا کوئی اور وہ سائیفر پڑھ سکتا ہے ساتھ نہیں لے جا سکتا لیکن چیئرمن پی ٹی آئی خلاف قانون سائیفر ساتھ لے گئے ایک جانب آرڈر دیا جاتا ہے میڈیا کو کہ آپ نے گفتگو نہیں کرنی اس کے حق میں یا خلاف بات نہیں کرنی لیکن پہلے رانہ صلاح اللہ اور اب شہباز شریف بیک ٹو بیک سائیفر پر بات کر رہے ہیں اور پتہ نہیں یہ کسے پریشرائز کرنے کے لیے یہ ذکر کر رہے ہیں وزیراعظم بات کر رہا ہے تو پھر تو وہ ڈیویٹ کا حصہ بنے گا وہ ریپورٹ بھی ہوگا وزیراعظم نے کہا کہ امریکہ میں پاکستان کے سابق سفیر اور موجودہ سیکٹری خارجہ کہہ چکے ہیں کہ ان کی ڈانلڈ لو سے ملاقات ہوئی گفتگو میں سازش کا دور دور تک تذکرہ نہیں تھا ہمارے لیے غیر ملکی اشارے پر حکومت بنانے سے مرنا بہتر ہے اب یہ شہباز شریف صاحب کہنے کی حد تک ویسے بہتر ہے لیکن لوگوں کو تو کچھ اور لگتا ہے شہباز شریف نے کہا کہ جی نباز شریف آئندہ ماہ پاکستان آئیں گے قانون کا سامنا کریں گے لیکن آئندہ ماہ آئیں گے اس کی وجہ یہ ہے کہ قانون کا سامنا چیف جسٹس عمر اطاب اندیال کے ہوتے ہوئے نہیں نہ کرنا نباز شریف صاحب نے شیر ہے نا شیر تو نہیں ڈرتا کسی سے بس وہ اتنے موضوع حالات کے باوجود بھی شیر نہیں آرہا یہیں سے آپ اندازہ لگا لیں نگران وزیراعظم سے متعلق انہوں نے بتایا کہ قائدہ اس میں اختلاف سے آج ملاقات ہوئی کل بھی ہوگی آئینہ میں تین دن کی ریایت دیتا ہے امید ہے اس سے پہلے معاملہ حل کر لیں گے پھر انہوں نے اس کے اندر کچھ اور باتیں بھی کہیں انہوں نے اس میں کہا ہے کہ عمران خان صاحب نے خط لہر آیا کہ سازش ہوئی بعد میں عمران خان صاحب نے کہا کہ سازش نہیں ہوئی الزام لگایا کہ فلانے میری حکومت گرائی چیئمن پی ٹی آئی نے کہا کہ وہ روس اور چین سے قریب ہو رہے تھے اس لئے حکومت گرائی اس سب کے اندر انہوں نے کہا کہ انہیں کوئی خوشی نہیں کہ عمران خان صاحب جیل میں گئے جب ہم جیلوں میں جاتے تھے تو عمران خان خود کہتے تھے کہ ہم نے جیلوں میں بھیجا اس طرح کی باتیں جو ہیں وہ کرتے رہتے ہیں اور پھر شباز شریف صاحب نے اپنا رونا رویا کہ وہ بھی اٹک جیل میں رہے ان کے ساتھ کیا کچھ ہوا اٹک کلے میں نہیں رہے اٹک جیل میں ہیں اگر جیل میں مکھیاں ہیں تو مکھی مار دوا ہونی چاہیے اس طرح کی عجیب و غریب باتیں کرتے رہے لیکن ظاہری بات ہے آپ کو پتہ ہے کہ اب ان کے لیے اپنے لیے مشکلات جو ہیں وہ بہت زیادہ بڑھنے جا رہی ہیں اور اپنی ان کی جو مشکلات ہیں ان کا آپ کو لٹرلی اندازہ بھی نہیں ہے کہ یہ مشکلات اب کس طرف کو انہیں لے کے جائیں گی اچھا ناظرین اکرام وہیں دوسری جانب کچھ اور ڈیولپمنٹس ہوئی ہیں اور جیسے ہی حکومت گئی ہے یوں لگ رہا ہے کہ کچھ سرپرائزز ہیں جو ملنا شروع ہو گئے اور اداروں کے قاصد نے بھی یہ پیغام دے دی ہے لیکن دو تین بڑی ڈیولپمنٹس پہلے آپ سن لیں یہ کہا جا رہا ہے کہ جی الیکشن کمیشن نے یہ بات واضح کر دی ہے کہ خیبر پختون خواہ کی نگران حکومت کے اندر جو کابینہ میں انہوں نے بندر بانٹ کی ہوئی تھی کہ جے یو آئی کے لوگ پیپلز پارٹی اور جتسیاری سیاسی جماعتوں کے تو انہیں یہ نکالنے کا الیکشن کمیشن نے فیصلہ کیا تو اب انہوں نے خود بھی اپنی عزت بچانے کے لیے استیفے دے دی ہیں کیونکہ وزیر اعلیٰ خیبر پختون خواہ عظم خان نے صبائی کابینہ سے استیفے مانگ لی ہیں اور غیر تسلی بخش کارکردگی کا کہا جا رہا ہے کہ جی نگران وزراء سے استیفے مانگے گئے ہیں اور بیشتر نگران وزراء جو ہیں انہوں نے اپنے استیفے جمع بھی کرا دی ہیں انہیس عراقینیں کابینہ نے استیفے نگران وزیر اعلیٰ کو پیش کر دی جبکہ آٹھ عراقین نے استیفے ابھی تک وزیر اعلیٰ کے پاس جمع نہیں کروائے اور مکمل طور پر جو آپ کہہ لیں کہ کیابنٹ جو ہے وہ ڈیزول ویک طرح کی ہو گئی ہے اور یہ کیوں ہو رہا ہے یہ بھی آپ سمجھیں گے کیونکہ الیکشن کمیشن نے ایک جانب تو شباز شریف صاحب ابھی بھی بیٹھے ہیں لیکن وفاقی سطح پر پوسٹنگ ٹرانسفرز پر پابندیاں لگا دی ہیں سیکٹری اسٹیبلشمنٹ ڈیوین کو خط لکھ دیا اور کہا گیا کہ قومی اسمبلی اور وفاقی کابینہ تحلیل ہو چکی ہے نگران سیٹ اپ کی تشکیل تک ہر قسم کی ٹرانسفر پوسٹنگ روک دی جائے جبکہ دوسری جانب اب کچھ اور بڑی دلچسپ ڈیویلپمنٹ جو ہیں وہ ہی ہیں کیونکہ ایک جانب یہ خبر آ رہی ہے کہ نگران وزیراعظم کا جو معاملہ ہے اس کے اوپر پھڑا پڑنے لگا ہے اور آئی ایم ایف نے بھی ایک طرح سے ظاہری بات ہے عالمی سطح پر آئی ایم ایف آئی ایم ایف ہے آئی ایم ایف میں امریکہ کا اثر و رسوخ آپ کے سامنے ہیں اب آئی ایم ایف جو ہے اس نے جو سٹیٹمنٹ دیا اس سے ایک چیز واضح ہو گئی ہے کہ اگر نگران حکومت طویل مدتی بھی آتی ہے تو اس میں بھی کچھ گیم پڑ سکتی ہے اور آئی ایم ایف کو اتنا زیادہ اس کے ساتھ پرابلم نہیں ہوگا اور یہ ظاہری بات ہے اس کا یہی انبازہ آپ لگا لیں کہ عالمی سطح پر یہ ایکسیپٹبل ہوگا آئی ایم ایف نے نگران حکومت کے دورانیے میں ممکنہ توسیر پر نگران حکومت کے ساتھ مل کر کام کرنے پر آمادگی کا اظہار کر دیا جس کے بعد اب اہم وزارتوں کے لیے سیلیکشن جاری ہے نگران وزیر آزم کے لیے جلیل ابباس جلانی جو ہیں ان کا نام ایک مضبوط امیدوار کے طور پر ہے جبکہ آئندہ وزیر خزانہ کے لیے سلطان علانہ شبر زیدی تارک باجوہ ڈاکٹر اشفاق حسن خان اور دیگر ناموں پر غور کیا جارہا ہے دیگر اہم اقتصادی وزارتیں جن میں ایکنومک افیرز ڈیوین تجارت سنت زراد پرائیوٹائزیشن اور بورڈ آف ریونیو چند ایسے نام ہیں جنہیں چلانے کے لیے میاں محمد سمرو، اجاز گوھر اور دیگر چند نام زیر غور ہیں اور اس سب کے اندر میں آپ کو یہ بتا دوں کہ سابق شہمن ایف بی آر شبر زیدی سے بھی رابطہ کیا گیا تو انہوں نے بھی کہا کہ جی وہ آئندہ نگران حکومت میں کوئی عوضہ لینے پر دلچسپی نہیں رکھتے لیکن یہ بتایا جا رہا ہے کہ اس حوالے سے آئی ایم ایف کو بھی اعتماد میں لے لیا گیا ہے اور یہ کون لے رہے آئی ایم ایف کو اعتماد میں کہ نگران حکومت کے دورانیے میں توصیح ہو سکتی ہے کیونکہ مردم شماری کی منظوری کے بعد اب الیکشن کمیشن آف پاکستان کو آئین کے مطابق ہلکہ بندیوں کے لیے چار ماہ درکار ہوں گے جبکہ مزید دو ماہ میں انتخابی عمل مکمل کرنے کے لیے درکار ہوں گے تو دوہزار تیئس کے اندر تو ہوئی نہیں سکتے پہلی سہمائی میں جنوری اور مارچ کے درمیان دوہزار چوبیس میں الیکشن ہو سکتے ہیں اور اس کے اندر اب یہ ٹاپ لیول پر ڈسکشنز چل رہی ہیں لیکن اس میں چونکہ اس حکومت نے اپنے ہاتھوں سے یہ ایک معاملہ کر دیا اب نگران وزیر آزم کے معاملے پر بھی نواز شریف اور اسٹیبلشمنٹ کا پھڑا پڑ چکا ہے اور کامران خان صاحب نے ساری ڈیولپمنٹس کا جو تجزیہ کیا ہے وہ بڑا انٹرسٹنگ ہے کہتے ہیں کہ نواز شریف آصف زرداری صاحب کے لیے انتہائی ناخشکوار خبر یعنی نواز شریف اور آصف زرداری کے لیے ایک بہت بڑا دھچکا ایک انتہائی انپلزنٹ ایک انتہائی ناخشکوار خبر دونوں پڑوں کے درمیان دبائی میں تیہ ہو جانے والے معاہدوں کے باوجود وفاق سندھ بلوچستان میں سیاستدان تو کیا کسی سیاسی وابستگی یا تعلق رکھنے والوں کی بھی کوئی جگہ نہیں ہوگی یعنی یہ کس کی طرف سے میسیج دے رہے ہیں کیونکہ ٹیکنیکلی تو انہوں نے ہی سیلیکشن کرنی ہے لیکن وفاق سندھ اور بلوچستان میں سیاستدان تو دور کی بات اولدو انہوں نے دبائی میں یہ فیصلہ کر لیا تھا بیٹھ کے کہ کس کا کتنا حصہ ہوگا سندھ میں پیپلز پارٹی نگران حکومت چلائے گی یہاں پہ ڈار صاحب اور دیگر معاملات ہوں گے تو اب یہاں پر کوئی جگہ نہیں ہوگی گویا اسحاق ڈار یا کوئی اور نگران حکومتیں آزاد اور غیر سیاسی ہوں گی آج اس بات کو یقینی بنانے کے لیے لاؤڈ اینڈ کلیر میسج دینے کے لیے کی پی کی پوری نگران کابینہ فارغ کر دی گئی سوالے سے جھٹکا جے یوائی کو لگا جس کے ہم دردوں پر مبنی کابینہ صوبے میں مزے کر رہی تھی مگر آج سب کو وزیرعالہ نے چاہے کہ ایک ایک کپ پلا کر گھروں کو واپس بھیج دیا ہے یعنی اس وقت اختیار نواز شریف اور زرداری کے ہاتھ سے نکل چکا ہے گیم کسی اور کے ہاتھ میں آ چکی ہے یہ کہنا غلط نہیں ہوگا اور یہ گیم کس کے ہاتھ میں آئی ہے کیسے آئی ہے کیوں کر آئی ہے اور کس طرح سے نواز شریف صاحب کی قریبی صافیہ اب کہہ رہے ہیں کہ اسٹیبلشمنٹ کے ساتھ سینگ پھنس چکے ہیں اور نگران وزیرعظم کے معاملے پر بھی ڈیڈ لاک اسی لیے ہے جگہ پر کھڑا ہے کہ وہ نام جو اصل نام فائنل کرنے والے جو ہیں انہوں نے کون سا نام دیا ہے اور نواز شریف صاحب اور زرداری صاحب کو یہ دچکا جے یو آئی کے ساتھ جو ہاتھ ہوا ہے وہ بیسکلی جے یو آئی کو ضرب لگی ہے لیکن دل پہ نواز شریف اور زرداری صاحب کے ضرب لگی ہے اور ارمانوں پہ نواز شریف صاحب اور زرداری صاحب کے پانی گرا ہے پانی پھر گیا ہے اور مکمل طور پہ آس پڑ گئی ہے کیونکہ ان کے جو پلانز تھے وہ انہیں لگ رہے ہیں کہ اب کوئی بہت بڑی گریٹر گیم ہے آئی ایم ایف کو آن بورڈ لے لیا گیا ہے اور ایکانومی کے معاملات کے حوالے سے دیگر چیزوں کے حوالے سے آئی ایم ایف کا نوڈ مل چکا ہے آئی ایم ایف کو یہ بتا دیا گیا کہ دیکھیں جی اب تو آئین کی رسٹرکشن ہے آپ تو کہتے ہیں نا کہ آئین کے مطابق چلیں تو ہم دیکھیں نوے دن میں انتخابات کرانے تھے آئین کے مطابق لیکن آئین کے مطابق ہلکہ بندیاں بھی کروانی ہیں اب تو دیکھ رہے ہیں یہ کونسٹیٹیوشنل معاملہ ہے تو اس سب میں نواز شریف صاحب اور زرداری صاحب کے ساتھ کیا ہاتھ ہو رہا ہے اور کیا بلاول بٹو نے آج سے کچھ دن پہلے جو پارلمنٹ کے اندر کھڑے ہو کر بات کی تھی اپنے والد کا بھی نام لیا اور نواز شریف کا بھی نام لیا کہ جی آپ نے ہمیں اسی سیاست کی نظر کر دیا ہے جو تیس سال سے آپ نے کیا مطلب ان کے کہنے کا مطلب یہ تھا کہ اسٹیبلشمنٹ کے نیچے لگا دیا آپ نے ہمیں اور کیا آپ یہ چاہتے ہیں کہ بلاول اور مریم بھی اب وہی سیاست کریں ویسے اس جملے کے اوپر ہی اعتراض ہو جانا چاہیے کہ مطلب کیا یہ وارث ہیں پاکستان کی سیاست کے مطلب انہوں نے بلاول کی ذہنیت یہی ہوتی ہے ہم مکمران خاندان مریم کی بھی یہی ذہنیت تھی لیکن بلاول نے بھی اسی جانب اشارہ دیا تھا کہ اسٹیبلشمنٹ کے کیا ہمیں اب نیچے لگنا پڑے گا اور ایک انٹی اسٹیبلشمنٹ نیریٹیو نوجوانوں کو موبیلائز کر کے اپنانے کا اندیا بلاول بھٹو دے چکے ہیں کومنٹ سیکشن میں رائے کا اظہار ضرور کریں اپنا بہت خیال رکھیں اللہ نگمان پاکستان زندہ بات